مرمان رحیم السلام علیکم جی اے اللہ میرا بلاگ جیڑا نا قلدہ ہوئے گا اور میں سوچنا تھوڑا بہتانا چیلنج گیتا جاوے ایسا نا ندی پار کرنیا اور عبدالرمان صاحب میرے نا لگے سمان وغیرہ نوں پھڑا دیتا ہے اور ندی کراس کرنیا تھوڑی جی کیونکہ دیکھنا ہے نا جتو ندی صحیح طریقے کراس ہو جاوے کیونکہ میں چاننا کو سیڑتے جاوے اوپر پہاڑ دے چڑھنا ہے اور کنہ پیارا نظار ہے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت جگہیں گی اور ایک بلیو واتر دی جگہیں گی میرے خیال بلیو نہ دیئے گی بچے دیکھو نوتھوں دے اوہ پھر دینے سارے کوئی ڈارنی انہوں تھوڑا جائے ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ خوبصورتی اور بائی تارک بھی میرے نال پچھے پچھے ہارے نے چلنا کافی زیادہ مشکل ہے گئے تھو بہت ہی زیادہ میں سوچا کہ میں اپنا کلے دا بھی کوئی ایک کتا جیڑے گنا بلاغ بنا لیں کیونکہ ایکسٹرا بہت ساری خوبصورتی ہے کہ جیڑے دکھان علی پھر بلاغ جیڑے گنا کافی لمبا ہو رہا ہے اسی دوسرے اسکار کہ میں نا ایک الگ بلاغ بنایا اپنی جیڑی ہے نا تھوڑا بہت سہر دا اور ارمان صاحب کیسا نظارہ لگ رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اللہ پاک دی قدرت جی اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بھائی صاحب اتر ویسے بھی پول لے گی کراس ویسے بھی کسی جیڑے گنا کر سکتا بھائی تارک تو بھی موڈ ہے اسی کے ایسے جیڑا جایا جاوے میرا بھی لیکن نا اسی سوچے ندی پار کرنی پایا گی لیکن اپنا تک کام بھی بان گیا ہے بریج بنیا ہے ہاں چل آجاو میں سوچ رہا تھا ندی پار کرنے کے چیلنج کرنے کے لیکن بریج بنیا رام سکون ادروں نے گزر کیسے آئیتے جیڑا نہ آسکتے ہیں کیونکہ وہ فیملی جو تھے ایک جگہ تی بیگ یہاں نے سوچا تھوڑا جیڑا جیڑا گھم پھر کے جیڑا دیکھیا جاوے کہ اس طرح دنظارے ویگرہ آگئے اور ایسے آئیتے اس تو ہم زیادہ خوبصورتی ہے اے دیکھو ماشاءاللہ ایک جیڑا اگرنا ولاگ یادگار طورت جیڑا اگرنا شپیشل میں اپنا اپلوڈ کر رہے ہیں کنے پیارے رستے ماشاءاللہ اور ادر میرے خالے احمد بھائی جیڑا آواز آئیا اتھے جا کے سامنے جیڑا نو مل دیا ایس سہر تھے بھی کافی ساری عوام جیڑا اگرنا پھر دیئے ہو دیکھو سیلکیاں وغیرہ دیاری منڈے ندیر اوپر جیڑا اگرنا پول پڑے ہو ہے لکڑ دا اور کافی پیارا نظار ہے ماشاءاللہ پانی بہت زیادہ تھند ہے اور رمان صاحب پانی وغیرہ پی رہنے اوہ بھائی بھی کہہ رہا ہے ایسی پانی تسی جیڑا اگرنا پی سکتے ہو ساف ستھ رہے گا ایس جگہ تو جیل کنی پیاری لگری اور سامنے اوہ فیملیز وغیرہ بیٹھے ہیں کافی ایسی جیڑا اگرنا دور آ چکے ہیں اور ایسی مزید خوبصورتی بڑھ گئی اور ایسے پہاڑاں دے اوپر چلنا کافی زیادہ مشکل ہے ایس سامنے رستہ جا رہے ہیں ایس ہے اوپر آلی سہید تے پہاڑ تے اور اینجی کر کے سکتہ اوپر جیڑا کرنا رستہ ہے چکر آر دیان نہ گریں گا اور چھوٹیاں چھوٹیاں ندیاں جیڑی ہیں وڈی ندی دے بھی جا رہی ہیں اور لکڑا دیکھو کہ نیاں پہیاں ہوئی ہیں موٹیاں موٹیاں ایسے چیتے سب ٹھیک ہے کوئی شیر چیتا بالو یا کچھ بندر بغیرہ ہی ہو چیز نہ کوئی مل جاوے لیکن بھائی کہہ رہا چیز ہے تو یہ چیز ہے کوئی نہیں لیکن انہ کیا پتہ کوئی نہیں گرنٹی کوئی نہیں ہے لیکن انہوں نے بہت 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 بھی اوپر چڑیاں جا رہے ہیں اور بندہ ساں کٹ کٹ کے ساڑے سارے ہیں تو پچھے آگا بھوٹ پا کے آیاں کافی زیادہ مشکل اوپر چڑنا ہے ہے وہ اے آئرہ نوی چلے گا اے آئے آئے اے آئے آئے ہیں بڑے پیاریاں چیزیں بڑیاں ہیں اوہی 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 اتھو اوپر دا نظارہ جڑا گنا سہا جڑے گا بھولے ہمیں جا رہے ہیں بہت زیادہ دیکھاں دا ماشاءاللہ بہت زیادہ جڑیاں خوبصورتی ہے دیکھو بچارے جڑان دیاں درختاں بار آئیاں بیاں ساریاں انہیں موٹے موٹے درخت کھڑے نے اور انہیں اچھے اچھے ساری فیملیز جڑے ہیں آرام سکون اور سامنے بیٹھے ہوئی ہیں بھائی صاحب ہو رہی ہیں انہیں کیسے مچائے وغیرہ مگواؤ میرا جڑا موڈ ہے گا نا جی ایسے دے اوپر چڑھ اندر جی تھے دراکت وغیرہ کٹائی ہوئے ہوئے ہیں لیکن کوشش کر دیں اوپر چڑھ اندی یہ اوپر چڑھ کیوں کہا تھوڑا بہتر رستہ بڑھے ہوئے ہیں لیکن کافی زیادہ مشکل رستہ ہے گا تھوڑا جا رستہ دیکھ رہا ہوں میں تھوڑا آسان ہوئے گا اور میں نے تھوڑا لگ رہا کہ تھوڑا چڑھ ہی جاوڑے گا اوپر ہاں جی بھائی صاحب ہے تھوڑا آسان ہے گا تھوڑا جا اور اتھے دراکت وغیرہ بیجی ہوئے ہیں کسی نے آدھے ہیں کھڑے وغیرہ کھاٹے کے نا کوئی چیز بیجی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا چیز بیجی ہوئی ہے میرے خواہد دراکت ہی لائے ہوئے ہیں اے دیکھو نا نمی دراکت لائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے اوپر پہاڑ سدھا پہاڑ ہے گا دیکھیں نا کنی انچائی تک جی رہ گنا چڑھے آ جانتا ہے کوشش کر دیا ہے اب دو رمان بھی تھاگ گیا ہے اور بائیسہ میں نے کافی زیادہ تھاگ گیا ہے اور سی انہا زیادہ اچھا ہو چکے ہیں تقریبا ہے جو پہاڑ نظر آنے نا دیا دو چکار دے اور ادھوں کافی زیادہ اچھے ہو گیا ہے تقریبا تھوڑا جا سفر رہندہ اگر آپ اوپر چاہر جاویے نا چوٹی دوپر چلسے چلے جام آگے ساس جیڑا گنا بڑا چڑھے آخڑا ہے ہوئی 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 کافی زیادہ مشکل کام ہے اوپر چڑھنا کیڑیاں مانگ بکریاں شتریاں مانگ یہ ریگہ نا کھڑیاں کھڑیاں یا پرساہ کے نا اڈیاں اوپر چڑھنا پہندہ ہے کافی زیادہ مشکل ہے لیکن میرے دل ہے خواہش اگی سے ایک باری پہاڑ چڑھنا ہے چڑھ کے دخاؤں جیتاں فائنلی 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 ادھا پہاڑ چڑھے ہیں توبہ کار لئی ہے کیونکہ کانے جیڑے ہیں کنہ میں بند ہو گئی ہے گریوٹی زیادہ ہے کہ پہاڑ اچھا ہے اسے کرکے نہ تھلے جلدے ہیں صحیح ہے نا زیادہ اوپر جانا نہ زیادہ خطرناک کیونکہ سانس جاڑ گیا ہے اگر ہونے پہاڑ بغیرہ تلک گیا پھر سمب لینے جانا اور سمجھے کہ دل تو ہی ہار گیا ہے چلیئے چل دیں گھر نو باپس کیونکہ نیس توب پر چڑھن دی جیڑی آنا گنجائش کو انہی ساتھ دیکھو اوپر انہی زیادہ تھنڈی باہ چلی ہوئی ہے دراکت بغیرہ ہل دے نظر آ رہے ہو اور باقی سب کچھ کافی زیادہ نیچے رہ گیا ہے اور دراکت بغیرہ کٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کافی زیادہ کافی زیادہ کٹائی ہوئی ہوئی میں نے دیکھتے ساملوکہ نیندر آنے شروع ہو گیا بلکہ ہونے تھلے چل دیا سیارس پٹے بھی تھوڑا بہتا ایڈوینچر ہوئے ہیں کافی زیادہ شاہ ہوئے ہیں اور میرے خواہلے پتہ نہیں تارک بھائی میرے نالی آیا وہ تے نیچے بیٹھ کے سنے کہ میری بات سائگی میں آنے اوپر چاڑ سکتا سوڑی بہت ہی کوشش کرنا اور اے ساملوکہ عبدالرحمنو اس کار کے لیے کہ آنے خطرناک کام کوئی نہیں پہاڑو سکتا ہوئی نہیں پہاڑ تھیتا ہیگا مبارو نہیں گریوٹی کرنا اسی قدس چڑے نہیں اتنی ہونچ آئے تھے پہاڑوں میں اینکان محفظ ہو رہا ہے تعلق گیا اور زیادہ کارکیس کر کے چاہتے ہیں کہ ایسے جگہ تھے گاما مجیاں اور بکریاں وغیرہ پھر دیاں سی وہ ساڑھے آن دیاں تھا کہ وہ بھائی پتنے کیتھے لے کے چلا گیا تھے گاما اور بکریاں وغیرہ چار رہی ہیں سی وہ میرے خیال اتھو لے کے ویسے بھی جڑا چلا گیا تھا لے کے پتنے کیتھے لے گیا اور میں کہا چل کے تو انہوں دکھانے آنے اور ہو سکتا ہے کوئی شیر ب گئیرہ کو بندر بگئیرہ ہی ملک کی کوئی چیز ھو اوپر بندہ ویخضہ بخت دا ہے شیر ڈcjiزد نکھ می توانی شیر بندر بندر ثانو بگر سی بنک کی ڈ είانیو جڑ نکھ جانتا ہے کیوں بھی جڑھ اکیس کے نئرہ کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی کسے کی سمدن کوئی پریندہ آنی نظر نہیں آیا کوئی کسے کی سمدن کوئی ہندا پہاڑی علاقے میں اس طرح الگ الگ ٹائپ دے ہوں دے لیکن کوئی کسی کی سمدہ جانور پریندہ نظر نہیں آیا تیس کر کے ہم چلیں ہم جی واپس اور ہو سکتا ہے کہ وہ جان دی وغیرہ دی تیاری وغیرہ کار رہے ہوں اب در امان میں سکھا رہا ہوں میں کہ پچھے تھوڑا جنرے الٹ کے جنرے اگنا لینا ہے تاکہ گریوٹی جنرے پوری تی لینا نا آسان ہوئے بلکہ تھلے بہ کے رام سکون دے اوہی بھرہا ہوں میں رہا ہوں میں رہا تھا ہوں میں رہا ٹھیک ہے نا اور اس کما نال نا بلکہ بچے جڑا ہوں مضبوط ہون دے بچے ہیں دو بیج نا جگرہ آند ہے کوئی کسی کام کرن تو جڑا ہوں دردے نہیں اور میں بھی شروع لاتا ہوں کوئی ایورنگی چیزوں جڑا مادا موڑ دریا کردیں لیکن نال عبدالر امان صاحب ہی نے اوپر جدن زیادہ نہیں جاندے چاڑھ بھی جائی ایڈا مسئلہ کوئی نہیں سی لیکن پھر بھی نال فیملی اگی خطرہ مول نہیں لینے جائیدے بلکولی کلا ہندہ نا شادی نا ہوئی ہندی پھر جدن اوپر جدن نا ضرور سوچ جائے انشاءاللہ ایتھو تھوڑا جنہ مشکل ہے گا دیان نا دیان نا دیان نا دیان نا دیان نا ایتھو تھوڑا جنہ مشکل ہے گا ایسے ایڈ دیا رامنا رام رام ایسے ایڈ دی جتے نا کھڑڑے بغیرہ بنے ہوئی نا اوپر رام رامنا کے جان پتھر بغیرہ ہے گا نا پندہ سلیپ ہو جاند ہے تین میں پھڑے ہویا ٹینشن لینی بات تھوڑا جیسا بھر ساڑا رہے گے پتھر تلکی ہے نا پیر آن دی نا پتھر آن دی نا پتھر پتھر جن سلیپ ہو جاندے نا سلتے اور بھائی تارے کو سامنے بیٹھا ہویا کوئی ساڑے تر اوپر چڑے آئے اندھے اوپر جیسا پتھر بغیرہ جوڑ کے چلا گیا ہے اور بھائی تارے کو سامنے کھڑا ہویا اسی بھی جیسا تھوڑا جیسا رہے گیا اتھے کھڑے ہونے بس ہونے خطر ناک جگہ جیسا جیسا ختم ہو گئے اسی تقریباً او جرداخت نظر آ رہے ہیں آدویج کارج اتھے تک جڑے ہیں بس فائنلی اسی آگا جی روڑ کے اوپر خطرے آڑی گالب بیلے کو کوئی نہیں آگیا ہونے اسی چلیں ہاں جی واپس اس ہیڑ تو آئے سی اس ہیڑ دے جانے یہ ہے کہ اسی میرا ایک چھوٹا جیا اڈوینچر بلا میں کہ تھوڑا جیا فیملی تو آٹکے تھوڑا جیا کلے بھی کم پھر کے دیکھ دیا کس طرح لگ رہا ہے لیکن برف دیکھن تا موڑی ہے بابو سر ٹو پڑی شہر تے جانا ہے دو تین گار راضی ہو گئے ہیں دو تین رہ گئے ہیں انہیں راضی کرنے ہیں پھر انشاءاللہ جی رہ گنا برف وغیرہ فوراں دیکھیں پھر ڈریکٹ جی رہ گنا انشاءاللہ پہاڑ دے انترالی شہر تے دیکھو پانی آ رہے ہیں ہے دیکھو ٹریفک ساری جام ہوئی پہیا اور اسی تھے بلکو روڑ تے کھڑے ہیں اور سامنے بھائیو ریجیڈا کارنہ فیشنگ اور بھائی صاحب کہہ رہے ہیں میرا بڑا دیل کردہ پہ فیشنگ کرنے لیکن اسی ان پرلی سیڈ تے جا آنی سکتے ہیں اور بھائی نے اگے ایک دو مچھیاں کھڑیں آنے لیکن اسی نے ریکارڈ نکار رہے سی ملیدی میں موسیقی